ہیلو فرنڈز این ویلکم ٹو مای چینل اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے فیس بک پروپائل کو کس طرح لاک کر سکتے ہیں تو فرنڈز اگر آپ اپنے فیس بک پروپائل کو لاک کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہیلپ پھول ہونے والی ہے لیکن فرنڈز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بلکہ ایکان پر کلک کرنا نہ بولیے گا تاکہ آپ کو ہرانے والی ویڈیو کی نوٹیپیکیشن مل دی رہے تو فرنڈز جیسے کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے کہ میں نے اپنا فیس بک اپلیکیشن اوپن کر رکھا ہے اور ابھی میں آپ کو اپنا فیس بک پروپائل لاک کر کے دکھاؤں گا کہ آپ اپنے فیس بک پروپائل کو کس طرح لاک کر سکتے ہیں تو فرنڈز اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے اپنا فیس بک اپلیکیشن اوپن کر دینا ہے اور اپلیکیشن اوپن کر دینے کے بعد یہاں پر اوپر آپ کو یہ جو تری لائنز نظر آ رہی ہے رائٹ سائیڈ پہ آپ نے پھر اس پہ کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے نیچے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور نیچے یہ لکھا ہے ہیلپ ایند سپورٹ آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے ہیلپ سینٹر میں چلے جانا ہے فرینڈز ہیلپ سینٹر میں چلے جانے کے بعد آپ نے یہاں پر سرچ کرنا ہے پروفائل لاکڈ یہ آپ نے سرچ کرنا ہے سہیے اور یہاں پر فرینڈز یہ جو پرسٹ کوئیسٹن آ رہا ہے ہاؤ ڈو لاکڈ پروفائل ورک آپ نے اس کوئیسٹن پر کلک کر دینا ہے اگر یہاں پر ہمارے پاس اس کوئیسٹن کا جو انسر ہے وہ آ گیا ہے اگر یہاں پر لاکڈ پروفائل کے بارے میں نیچے انفرمیشن دیئے ہے کہ لاکڈ پروفائل کیسے ورک کرتا ہے تو لاکڈ پروفائل کے طرح آپ اپنے پروفائل پکچر کو سکیور کر سکتے ہو کیونکہ پروفائل پر لاکڈ لگانے کے بعد آپ کے فرنڈز کے علاوہ کوئی بھی آپ کی پروفائل پکچر کو نہ سیف کر سکتا ہے نہ ہی اس کو لائک کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ آپ کے پکچر پر کمنٹ کر سکتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ لاکڈ لگانے کے بعد آپ جتنے بھی پوسٹ کرتے ہو فیس بک پر اپنے اکاؤنٹ سے وہ صرف آپ کے فرنڈز ہی دیکھ سکتے ہیں باقی اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تو چلو فرنڈز پروفائل لاکڈ کر کے چیک کرتے ہیں کہ یہ کس طرح ورک کرتا ہے تو یہاں سے آپ نے اس کو تھوڑا سا اور سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور یہ جو نیچے ایک question لکھا ہے how do I return on profile picture guard for my current profile picture تو آپ نے پھر اس question پہ click کر دینا ہے اور اس question پہ click کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اس کو تھوڑا سا scroll ڈاؤن اگر آپ کریں تو یہاں پر نیچے لکھا ہے turn on profile picture guard کہ آپ یہاں سے اپنے profile picture guard کو turn on کر سکتے ہیں تو میں اس پہ click کر دیتا ہوں our friends یہاں ابھی آپ کو سکرول پر نظر آ رہا ہے کہ میری جو profile picture ہے یہ fully secured ہو گئی ہے اور یہاں اوپر لکھا بھی ہے help secure your profile picture other people can't download or share your profile picture on facebook صحیح ہے تو یہاں سے میں اس کو save کر دیتا ہوں our save ہو جانے کے بعد ابھی آپ کو سکرول پر نظر آ رہا ہے friends کے میری profile picture پر ایک نشان آ رہا ہے جو کہ protection shield کا نشان ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو profile ہے وہ fully secured ہو گیا ہے مطلب وہ locked ہو گیا ہے تو اب میں ایک دوسرے موبائل سے اپنے اکاؤنٹ کو ایکسس کر کے دیکھتا ہوں کہ واقعی میرا profile جو ہے یہ lock ہو چکا ہے یا نہیں تو چلو دیکھتے ہیں تو friends میں نے اپنے دوسرے موبائل میں facebook application open کر دیا ہے اور یہاں پر اب میں اپنی وس آئی ڈی کو سرچ کروں گا جس کے profile پر ابھی میں نے lock لگایا تھا تو یہاں پر میں اپنی وس آئی ڈی کو سرچ کرتا ہوں آتے فائلی اس کے بعد سی آگ اور یہ رہی میری وہ آئی ڈی تو friends ابھی آپ کو اس کے لئے پر نظر آ رہا ہے کہ میری profile picture کے اوپر ایک نشان بنا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو profile ہے یہ fully secured ہے اور اس کو lock کر دیا گیا ہے تو اگر میں اپنی profile picture پر click کروں تو یہاں سے مجھے کوئی بھی download کرنے کا یا اس profile picture پر comment کرنے کا یا اس کو like کرنے کا کوئی بھی option نہیں ملتا تو friends اسی طرح آپ اپنے facebook profile کو lock کر سکتے ہیں اور friends یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو please ویڈیو کو ضرور like کیجئے گا چینل کو subscribe کیجئے گا اور ساتھ میں comment کرنا نہ بولیے گا بہت بہت شکریہ and goodbye بہت شکریہ